بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں ہم فلمورا یا ونڈر شیئر فلمورا کا جو انٹر فیس ہے وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک فائل منیو ہے منیو بار ہے جس میں فائل کا بٹن موجود ہے ایڈٹ ہے ٹول ہے ویو ہے ایکسپورٹ ہے اور ہیلپ کا بٹن یہاں پر موجود ہے تو ون بائی ون تو ہم اگر اس ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فائل میں جیسا کہ نیو پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا پھر اوپن ای پروجیکٹ ہے ایمپورٹ میڈیا فائل ہے ٹھیک ہے ان سب کے بارے میں تفصیل سے ون بائی ون ویڈیوز آنے والی ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا صرف ہم اس ویڈیو میں جو ہے وہ انٹرو کرنے والے ہیں اس ایٹماسفیر کا اس ونڈو کا کے اوورالہ میں نظر کیا رہتا ہے سیکنڈلی اس مینیو بار کے نیچے جو یہ سارا ایریا ہے یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک والا یہ لیبریری ایریا کہلاتا ہے لیبریری ایریا کیوں کہتے ہیں آپ یہاں پر اپنی میڈیا فائل رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آرڈیو لیبریری یہاں پر موجود ہے آپ کے پاس یہاں ٹائٹل کی لیبریری یہاں پر موجود ہے جتنے ڈیفرنٹ ٹائٹلز ہیں آپ پچیز کرتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ ٹائٹلز آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فری ورجن ہے تو اس میں لیمیٹڈ ٹائٹلز جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ ان ٹائٹلز کو استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت آپ کی سگرین پر یہ موجود ہیں اس کے بعد ٹرازیشنز ہیں ٹرازیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک میڈیا فائل اور دوسری میڈیا فائل کے بیچ میں جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ساری کلیکشن میڈیا ٹرازیشن کی لیبریری میں یہاں پر موجود ہے ایفیکٹس یہاں پر موجود ہیں آپ ڈیفرنٹ ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو پڑے مہنگے سافٹوے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ فری ورجن کی میں بات کر رہا ہوں ٹو ایڈی فائل تو یہاں پر موجود ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے اور اگر آپ پیڈ ورجن پر چیز کرتے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایلیمنٹس ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ ویڈیو ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو فلمورا کے اندر تو یہ ساری لیبریری ہیں ہیں جس میں ایلیمنٹ کی لیبریری ہے ٹھیک ہے یہاں پر سپلیٹ دا سکرین مطلب ایک سکرین کو دو حصوں میں تین حصوں میں چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا اس کے اوپر ایفرنٹس اپلائی کرنا تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ میڈیا لیبریری کی ایریا میں موجود ہوتا ہے یاد رکھیں کوئی بھی میڈیا فائل اگر یہاں پر لانی ہے تو آپ ڈبل کلک کر کے آپ اپنی میڈیا فائلز کو چاہے پھر وہ ایمیجز میں ہوں یا وہ ویڈیوز ہوں یا شارٹ کلپس ہوں آپ ان کو یہاں پر لا سکتے ہیں دیرے دیکھیں میں نے کچھ ایمیجز یہاں پر ایمپورٹ کی ہیں وہ آپ کے سامنے اس فکر سکرین پر جو ہے وہ ڈسپلے ہو چکی ہیں تو یہ سارا ایریا بسیکلی کیا کہلاتا ہے ہمارا میڈیا لیبریری ٹھیک ہے میڈیا لیبریری اور اس کے سامنے یہ ویو ایریا ہے پر ویو ایریا ہے آپ اس کے اندر جو کچھ کام کر چکے ہوں گے جو چیزیں آپ یہاں ٹائم لینڈ کے اوپر نیچے لائیں گے وہ یہاں پر ڈسپلے ہوتی ہیں تو چاہیے یہاں سے ہم نیچے ٹائم لینڈ کی طرف موو ہوتے ہیں یہاں کچھ ٹھول پا ہوتے ہیں جب آپ میڈیا فائلز کو یہاں پر لے کے آتے ہیں فر ایکزمپل میں کچھ فائلیں یہاں پر لے آتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے کچھ چیزیں جو ہے اپنی ٹائم لینڈ پر ڈرائب کی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین تصویریں جو ہے جیسے ہی اس کے اوپر ٹائم لینڈ اس کو ہم بسکلی کیا بولتے ہیں ٹائم لینڈ ہماری جو ایمیجز ہوتی ہیں ہمارے جو ویڈیوز ہوتے ہیں ہماری جو آئیڈیوز ہوتی ہیں وہ بسکلی اویلیبل ہوگا ویو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ چیز نظر آ رہی ہوگی جہاں پر یہ پلے ہیڈ موجود ہوگا تو اس کو پلے ہیڈ بولتے ہیں اور ان ایمیجز کے ساتھ یہاں پر ڈیفرنٹس آپ دیکھیں تو یہاں پر ٹولز نظر آتے ہیں جیسے یہ کٹ کا ٹول ہے کلر کا ٹول ہے ٹائم لینڈ دیوریشن کا ٹول ہے تو یہ ٹولز کو بھی ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ فول ہے اگر آپ اپنے آپ کے پاس اچھا لیپ ٹاپ ہے اچھا پی سی ہے اور فول ایش ڈی میں آپ اپنے ویڈیو جو بنا رہے ہیں رینڈر کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فول رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اچھی کیپیسٹی کا سسٹم نہیں ہے تو آپ اس کو لو ریزولیشن کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں ملوان بائی سکسٹین میں نے کر دیا جو کہ سب سے لویسٹ ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو چلتے ہوئے رکے گی نہیں چونکہ میرے پاس اچھا پی سی ہے تو اس میں کوئی امپیکٹ نہیں پڑا آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اگر آپ اس کے پاس پی سی جو کہ ہائی ریزولیشن والے نہیں ہیں تو آپ اس کی خواہ رہا ہوتا ہے تاکہ کام کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھائی جا سکے اس کے بعد ایسپیکٹس ریشو کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس کی دو ویڈیوز بھی پہلے موجود ہیں آپ ان کو دیکھیں ضرور دیکھیں تاکہ آپ ہر چیز کو ترطیب سے سیکھیں اور آپ ایک پروفیشنل کی طرح کام کر سکیں نیکس جو ہے بارے پر سکرین شاٹ کام کر رہے ہیں اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں مطلب یہاں پہ ہم کام کر رہے تھے میں نے کلک کیا تو اس کا سکرین شاٹ یہاں پر آ گیا ہے اس طرح پر ویڈیو ہوگی تو اس کا سکرین شاٹ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ جب ہم پروفیشنل ایڈیٹنگ کریں گے تو اس میں یہ چیزیں یہ سارے ٹول جو ہے وہ کام آئیں گے وائیوم کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ آپ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کا وائیوم کیا ہونا چاہیے میں نے فل رکھا ہوا یہاں پر یہ فل سکرین کا بٹن ہے زوم ان کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کو جو آپ کے ٹائم لین کا ایریا ہے اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں چھوٹا لیکن اس کی سیٹنگ کے لیے جو بیس ٹول ہے وہ یہ ہے کہ فیٹ ٹو لین ٹائم لین کہ آپ اس کو فیٹ کر دیتے ہیں آپ پر فیٹ کا بٹن جو ہے وہ موجود ہے تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرو تھا انٹرو فیس کے بارے میں کہ فل مورا کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے منیو بار ہے پھر یہ آپ کا ایریا ہے یہ کیا کہلاتا ہے لیبریری ایریا جس کے اندر یہ ساری لیبریریہ ہیں آڈیو ٹائٹل ٹرانزیشنز ایفیکس ایلیمنٹ سپلیٹ اس کے بعد آپ کی ٹائم لین ہے پھر یہ کچھ ٹولز ہیں پھر یہ آپ کا جو پرویو ایریا ہے یہاں سے بھی آپ ویڈیو کو رن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پانس بھی کر سکتے ہیں سٹاپ کر سکتے ہیں رن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہ پلے کا بٹن ہے یہ چیزیں پلے ہونا شروع ہو گئیں یہ پاس کا بٹن ہے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے چونکہ آگے چل کے ہم نے پھر ان کی جو ہے آپ یوں سمجھے کہ ان کا آپریشن کرنا ہے ہر ٹول کا تو وہ فردہ بیس اس کے انٹرو یا ایک انٹر فیس کی جو ہم بات کریں فلم اورا کی تو اس کو سمجھنے میں یہ ویڈیو آپ کو مددگار ثابت ہو اگر آپ بگنر ہیں تو جڑے رہیں سیکھتے رہیں تھنکس پر وانچنگ سٹے ٹیو